ہیلو اسٹرینٹس ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سپیکر ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں ٹھیک پہلا ہم لوگ جو بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ سپیکر کا یوز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم لکھتے ہیں آپ پہ سپیکر دیکھیں سپیکر کا یہ یوز ہوتا ہے کہ مان لیجے ہمارا کوئی بھی دیو سے ہمارا یہ کرنی پرسنل کمپیوٹر ہے پی سی ہے ٹھیک اب ہم کو اگر ہمارا کوئی بھی ہم کوئی جوب اس کو دیتے ہیں کوئی بھی ٹاسک اس کو دیتے ہیں اور جس کا آؤٹپٹ کیا ہے اس کا آؤٹپٹ یہ ہے کہ ہم کو آڈیو وائس چاہیے ہم کو آڈیو سننا ہے ٹھیک تو اس کے لئے سننے کے لئے آڈیو آؤٹپٹ لینے کے لئے آپ کو کیا ہوگا آپ کو پی سی سے ایک سپیکر جوڑنا ہوگا ایک آپ کو سپیکر جوڑنا ہوگا تب ہی آپ جو ہے اس سے آپ آؤڈیو آؤٹپٹ لیں گے یہاں پہ ٹھیک اور اس پیکر سے کیا ہوگا اس پیکر کیا کرتا ہے اس پیکر یہ کرتا ہے کہ کمپیوٹر سے جو بھی ہمارے الیکٹریکل سگنل آ رہے ہیں جو بھی الیکٹریکل سگنل کمپیوٹر سے ریسیو ہو رہا ہے اس کو وہ کس میں کنورڈ کر دیتا ہے اس کو وہ کنورڈ کر دیتا ہے ساؤنڈ میں ٹھیک تو یہ سپیکر اس کو ساؤنڈ میں کنورڈ کر دیتا ہے اور تب آؤٹپٹ دیتا ہے تو جو آڈیویل ساؤنڈ ہے وہ ہم لوگ اپنا سن سکتے ہیں چاہے میوزیک ہے چاہے گانا ہے چاہے ویڈیو لیکچرز کی آواز ہے چاہے جو بھی ہے تو یہ یوز ہوتا ہے سپیکر کا ٹھیک ہے اب اس میں سب سے جروری چیز جو ہے وہ کیا ہے کی آپ کے کمپیوٹر میں مضبط یوکن سے اگر سپیکر کو آپ ڈیفائن کریں تو یوکن سے کی سپیکر ریسیز دا ساؤنڈ in the form of electric current from the ساؤنڈ کارڈ اب ساؤنڈ کارڈ کیا ہوتا ہے ساؤنڈ کارڈ ٹھیک ساؤنڈ کارڈ کیا ہوتا ہے ساؤنڈ کارڈ آپ یہ سمجھ لیجے کی کمپیوٹر میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کمپوننٹ ہوتا ہے یعنی کمپیوٹر کے مدربورڈ پہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے that is called ساؤنڈ کارڈ ٹھیک ہے اگر ساؤنڈ کارڈ نہیں ہے آپ کے پی سی میں تو آپ نے اگر اس کو سپیکر سے کنیکٹ بھی کیا ہوا ہے مان لیجے آپ نے سپیکر سے کنیکٹ کیا اور اس کے سننے کو نہیں ملے گی آپ یہ سمجھ دیجئے اس لئے ساؤنڈ کارڈ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ساؤنڈ کارڈ سے ہی سگنل کس کو آتا ہے سپیکر کو اور اس پی کر اس کو پھر کنورٹ کر کے آڈیویل ساؤنڈ میں آؤٹپٹ ورڈ کو شو کرتا ہے سنائی سپیکر آٹیچ کر رہے ہیں سپیکر تو پی سی کے اندر ساؤنڈ کارڈ ہونا ضروری ہے ساؤنڈ کارڈ کیا ساؤنڈ کارڈ ایک بیسی کمپوننٹ ہے جو مدر ورڈ پہ آٹیچ رہتا ہے کبھی اگر آپ اس کو اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو آپ کمنٹ لائن سیمینار فور پریزنٹیشن اور ویسے بھی آپ آفٹر کورونا کا جو پیرییڈ ہے آپ آن لائن ایڈوکیشن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن آن لائن ایڈوکیشن جو ہے کتنی ریپیٹلی انکریز کیا ہے آن لائن ایڈوکیشن پریٹ فارم جو ہے تو اس میں بھی سپیکر تو یہ یوز ہے سپیکر کا سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر سپیکر اور ملٹی میڈیا سپیکر آر سپیکر ایکسٹرنل ٹو کمپیوٹر دائی ڈیسیب ڈیسیب ڈیسیلیٹی بیلٹ ان سپیکر آپ دیکھئے لور فیڈیلیٹی بیلٹ ان سپیکر یعنی کی کیا ہوتا ہے آواز آتی ہے وہ ہوتے ہیں بیلٹ ان سپیکر جو کمپیوٹر کے اندر ہی بیلٹ ان ہوتے ہیں لیکن ان کی جو فیڈیلیٹی فیڈیلیٹی کیا ہوتی فیڈیلیٹی اگر ہم پکچر سوری ساؤنڈ کوالیٹی میں جائیں گے ساؤنڈ کی کوالیٹی کی بات کریں گے تو اس میں ایک پرامیٹر ہوتا فیڈیلیٹی ٹھیک تو یہ جو بیلٹ ان سپیکر ہوتے ہیں ان کی فیڈیلیٹی بہت لو ہوتی ہے لو ہوتی ہے بہت اچھی آواز اس سے نہیں آتی ہے کام چلا ہو اپنا کام کرتا ہے تو اگر آپ کو بڑھیا میوزک سننا ہے یا اگر آپ کو بڑھیا آواز چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ملٹی میڈیا سپیکر اس کے لیے آپ کو اچھی کوالیٹی کے ملٹی میڈیا سپیکر کیا کرنے پڑیں گے باہر سے آپ کو اپنے پی سی سے اٹیج کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو لو فیڈیلیٹی بیلٹن سپیکر ہے اس سے اچھی وائس کوالیٹی آپ کو یہاں سے ملے گی اچھا اس کے بعد آپ یہ کہ سکتے ہیں they often have low power internal amplifier تو یہ جو built in speaker ہوتے ہیں اس میں low power low power اپنے amplifier بھی ہوتے internal amplifier 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 کا کام کیا ہوتا ہے یہ ساری چیز ہے کافی detail میں elektron کا میرا lecture ہے اس میں ڈال چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ ویڈیو ایبلیبیل ہے آپ refer کر سکتے ہیں otherwise simply آپ یہ سمجھ لیجئے amplifier کیا کام کرتے ہیں weak signal کو مال لیجئے weak signal ہے یہ strong ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس lecture میں اگر ہم لوگ deep میں جائیں گے تو پھر وہ lecture کے main topic سے ہٹ جائیں گے amplifier کے بارے میں آپ detail چاہیئے ہوگی channel پہ ویڈیو is available ہیں یا اگر آپ کمنٹ لائن میں mention کی جائے گا تو میں آپ کو لنک بھی ڈھو گا ٹھیک تو یہ use ہوتا ہے کس کا speaker کا اب ہم لوگ next جو ہم لوگ نے اس پہ component لیا ہے وہ ہم نے لیا وہ بھی آپ کے audio سے ہی سمبندیت ہے وہ ہے headphones то آج سب لوگ use کرتے ہیں سارے students سارے لوگ entertainment کے لیے کچھ لوگ پڑھائی کے لیے سب لوگ almost everyone is using headphones تو headphones کیا ہوتا یہ بتانے زور نہیں لیکن اس کی کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی basically یہ کیا ہوتے ہیں basically یہ pair of small loudspeaker ہوتے ہیں loudspeaker آپ DJ والے مت سمجھ دی جی گا وہ تو بہت high power high amplification لیکن headphones میں بھی کیا ہوتا ہے دو left اور right آپ جانتے ہیں دو small loudspeaker ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یا کسی کسی میں حالانکہ rarely use ہوتا ہے ایک single speaker بھی ہوتا ہے a single speaker لیکن یہ single speaker والا بہت rarely آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور it is held close to a user ears and connected to a signal source such as an audio amplifier تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہیڈپونز کیا ہوتے ہیں user کے آپ نے یہ اپنا ہیڈپونز لگا لیا اور آپ کو یہ سنائی پڑھنا شروع ہو گیا سمجھ گئے ٹھیک اور ان کا جو input آتا ہے وہ کسی audio amplifier سے آپ connect کیا ہوا ہے وہاں سے آئے گا یا radio سے connect کیا ہوا ہے cd player سے آپ connect کیا ہوا ہے تو cd سے آپ گانے وانے اور چیزے سن سکتے ہیں ٹھیک یا کوئی اور portable media player ہے portable media player تو وہاں سے بھی آپ اپنا جو بھی music ہے وہ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز اور ہے کہ headphones کو these headphones are also called stereo phones ٹھیک یا headset یا ان کو cans بھی بولتے ہیں تو main use یہ ہے آپ کے headphones کا اور speaker کا کہ اگر آپ کو audio video use کر نا ہے تو آپ in کا use کر سکتے ہیں headphones کو speaker کا I hope کہ آپ یہ concept clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو اس video content پسند آرہا ہے تو please video کو share کیجئے like کیجئے channel کو subscribe کیجئے اور اگر آپ اس کے regarding یا اور کسی بھی topic پہ separate video کی آرش شکتا ہے تو please آپ comment line میں کمینٹ کیجئے میں اس پہ ایک separate video بنا کے آپ کے لئے available کرا دوں گا ٹھیک ہے so that's all for today thank you very much